سلام این اکرام السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ میرے سلام کا جواب وفادار رسول نے سلام این اکرام یہ ہمارے نور حسن برکاتی بھائی نے جو ہمارے سر کے تاج ہیں انہوں نے کام دیا تھا کہ دہلی میں ایک عورت نے ان کو کال کیا تھا کہ ان کی بچے بیمار ہیں پریشان ہیں اور ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے ان کا شوہر بھی نہیں ہے تو اس کی تحقیقات کی میں نے خود سے تو پتہ لگا اس کی بچے جو ہے وہ واقعی میں بیمار ہے بہت ضرورت ہے اس کو پیسو کی اور کوئی گارجن بھی اس کا نہیں ہے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے تو میں خود اس کا گارجن بنا اور ہماری جو تنظیم ہے تنظیم عالی حضرت دہلی کی وہ چھوٹے موٹے جو خرچے ہوتے ہیں یا چھوٹا موٹا علاج ہوتا ہے یا کسی بدوہ لڑکے کی شادی بھی ہوتا ہے تو اس میں تو ہم لوگ خود ہی اس کو کیسے تیسے کر کے کام کو لپٹا لیتے ہیں لیکن یہ بچی کا جو معاملہ ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی سرجنی ہونی ہے اور کافی پیچیدہ معاملہ ہے اور کافی خرچہ بھی ہے غالبن سولہ سترہ لاکھ کا خرچہ ہے اور اس میں سے کچھ پیسوں کی چھوٹ ملے گی اور کچھ پیسوں کی چھوٹ اس لیے ملے گی کہ تھوڑی سی سورس لگائی جائے گی اور میرا یہ آپ سے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بچی کی ریپورٹ آپ کو سامنے سکرین میں دکھ رہی ہوگی اس کی پوری ڈیٹیل کے لیے میرے پاس کال کر کے کہ کوئی بھائی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میرا نمبر باپ کے پاس ہے پھر بھی میں دے دیتا ہوں ڈبل نائن فائی ایٹ سکس ون ایٹ سیون ٹو سیون اور اس وقت ہم ہسپیٹل میں ہی موجود ہیں ہسپیٹل کے گیٹ پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں اور اس کا ٹیٹمنٹ چل رہا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ پوری ڈیٹیل جس کو چاہیے وہ مجھے کال کر لے اور اس پر میں اپنا گوگل پہ فون پہ نمبر بھی ڈال رہا ہوں یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہی میرا نمبر ہے اور میں نے اپنا سکینر بھی ڈال دیا ہے تو جو بھائی جو حیثیت رکھتا ہے وہ اس پر تاؤن کریں اس بچی کو بچانے میں اس کے علاج میں جو خرچ ہے اس کو پورا کرنے میں ہماری مدد کریں اور جو بھائی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے دوست حباب تک اس کو پہنچائیں کہ اپنی محنت کی کمائی سے جو بھی وہ تاؤن کرنا چاہتے ہیں وہ تاؤن کریں اور سواب دارین حاصل کریں اس کے اندر آپ اپنا فطرہ زکاة بھی دے سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنا صدقہ بھی دے سکتے ہیں اور ایک چیز کا میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کسی وہابی دیواندیوں تک یہ ویڈیو نہ پہنچائیں اور کسی وہابی دیواندیوں کی پیسو کی ہمیں ضرورت نہیں ہے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہی اس میں تاؤن کریں اور آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو اپنے تک ہی محدود رکھیں کسی ایسے وہابی دیواندیوں کے گروپوں میں بھی نہ ڈالیں باقی دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ